ماشاءاللہ یہ تھے میرے فاضل بھائی اور متحدہ علمائے کونسل باغریاں کے میری کاریمران سلفی صاحب جو تبلیغ کے حوالے سے آپ سے گفتگو کر رہے تھے تو الحمدللہ سممہ الحمدللہ کاریمران سلفی صاحب اور دیگر ان کے روپہ کا جنہوں نے یہ نیکی کا کام شروع کیا ہے تو ہمارا حق بنتا ہے یہ دنیا ہم نے چھوڑ دینی ہے صدا ادھر نہیں بیٹھ رہے ہیں تو جماعت کا ساتھ دیں زیادہ نہیں تو ایک دن اللہ کے لیے نکال لیں دو دن نکال لیں تین دن نکال لیں ہر ماہ کے بیس طریق کو جماعت جانی ہے ایک دن کے لیے آدھے دن کے لیے اللہ کے دین کے لیے ٹیم نکال لیں وقت نکال لیں یہ دنیا آپ کی قدر نہیں کرے گی قدر اس وقت تک ہے جب تک آپ کی سانس چاہتی ہے سانس رکھے گی قدر ختم ہو جائے گی اور جو آپ صدقہ جاریہ چھوڑ کے جائیں گے آپ قبر میں چلے جائیں گے لوگ نمازیں پڑیں گے عجر ملتا رہے گا تو یہ دانی صاحب سے خطاب انقریب الحمدللہ شروع ہونے والا ہے تو الحمدللہ سمم الحمدللہ اس مسجد دے اندر تقریباً دو سو دو زیادہ بچے بچیاں دیرے تلیم نہیں جڑی صبح و شام ناظرے دی کلاس ہو رہی ہیں تو پچھلے سال دو ہون تک تقریباً پنجی بچیاں نے قرآن جی دا ناظرہ مکمل کیتا ہے سال دے اندر دو دفعہ ساڑھے پروگراموں دینے پچھلے پروگرام دے کچھ بچیاں نو نام دیتا سی کچھ بچیاں نو بھونسی نام دینے تو انشاءاللہ کاری نیفربانی صاحب دے دس سلدوں اونا دے ہتھوں بچیاں نو نام دو آمانگے ہم بلا تمید بلا تخیر میں خطاب واست دے دعوت دینا ساڑھے آج دے آئے ہوئے مہمان للگارِ یردانی وعدِ یردانی میری مرار میرے فادر بھائی صاحب زادہ حضرت مورانہ ابو بکر یا یردانی صاحب اونا دے خطاب دے شروع ہون تو پہلا بیٹھن جا ثبوت دےو میرے نارے جا جواب دےو نارے تکبیر اپنا دائیں آتھوں پر اٹھا کے نارے تکبیر شانِ مصطفیٰ مقامِ مصطفیٰ بلندیِ مصطفیٰ صاحب زادہ حضرت مورانہ ابو بکر یا یردانی صاحب الحمدلللہ وحدہ والسلام والسلام والا ام اللہ نبی بعدہ ہی simplemente اپنیشان میں ام اس چندہ میں امتنی ش contacts في جانس وچگ سمن کی ج strand اللہ الرحمن الرحیم 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 اللہ 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 الرحیم دل کیجئے آواللہ دا قرآن سمات فرماؤ آبادانی مولا فرمان دینی لقد جمعہ مرسول من انفسکم عزیزن علیہ مما انتم حریزن علیکم مولا فرمان دینی لقد جمعہ مرسول من ان فرمان دینی لقد جمعہ مرسول من ان فرسکم تحقیق میں ربن توٹے وال ایسا رسول پیجے ہیں ایسا نبی پیجے ہیں جیڑا توٹے جو ہیں تے توٹیاں جانا جو ہیں او نبیت نہ رہو فررحیم نبیے شاہد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس اندر آنوالیو کتا کو سنت دیو پروانیو تے دیوانیو اللہ اعلان کر کے فرما رہنے لقد جاکم رسول من ان فرسکم عزیزن علیہم آنکم حریزن علیکم حریزن علیہم آنکم تحقیق میں ربن توٹے وال ایسا نبی پیجے ہیں ایسا رسول پیجے آئے جیڑا توٹے جو ہیں تے توٹیاں جانا جو ہیں او نبی تنا رہو فررحیم نبیے توٹی تکلیف نو اپنی تکلیف سمجھ دائے توٹی درد نو اپنی درد سمجھ دائے میں قربان جاناں تے لا خوار جاناں میں قربان جاناں اگر میں حدیث کا مطالعہ کراں سیر دیں کی تا فَانو اٹھا مان کتے من جاناب آدم علی colleges سلام leve آن سو ناظر رہو دہنے کتے جناب شعیب علی inflammation آن سو ناظر رہو دہنے کتے جناب زکریان пят یوسف نبی ڈے جناب یکوب نبی ڈے آنسو ناظر رہوradeنے کیتے جت ولم بیان نبیان دے باب دادا جناب عبراہیم خلید اللہ دے آنسو ندرم دینے اور کموں پیچ سوا لاکھم بیان دے آنسو میں نو ندرم دینے پرواز سونے آن میں تو ڈیزمت و پرواز جاما اور سارا جہان پرواز کرتے آن میرے محبوب دے آنسو کتنے کیمتی آنسو نے کیتے میرے آقا اس امتی خاتا رکھا چماں سو بہا رہنے کیتے میرے نبی تے پتھر برسائے گئے میرے نبی دیاں کھانتر آنسو آگئے میرے نبی دیاں بیٹھیں انہوں دکھ بجائے گئے میرے نبی دیاں کھانتر آنسو آگئے کیتے میرے نبی دے جسم سے اوڈرین ستیاں گئیا میرے نبی دیاں کھانتر آنسو آگئے با سونیاں میں تو ڈیزمت و پرواز جاما اور میرا نبی رعو فر رہی رحیم نبی اور میرا نبی رعوف رحیم نبی جتو جمعان تے جمعان یتیم نبی میں گوبال جاماں اور کن کن مقام تھے میرے محبوب دیاں اکھان درام سوائے میں حدیث اندر لکھے آئے جگان دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم آسمان والے رب کلوں اجازتہ لے رہنے اللہ آج میرا دل چمد ہے میں اپنی ماں آمینہ دی کبرتے چلا جاماں آسمان دیاں بلندیوں تو آوازوں دیئے اے میرے محبوبہ تجھی اپنی والدہ دی کبرتے جا تھا گدے ہو اور لہور والے ہو کتابوں سنتیوں پروانیوں تے دیوانے ہو گدے کبرستان اندر بھی جایا کرو جا کر کے اے بھی نقشے جمایا کرو اے قبر میرے باب دیئے اے قبر لو ریاں دین والی میری ماں دی کبرے اے میرے آفنیاں دیاں قبرانے اے بیگانیاں دیاں قبرانے اے میرے رشتے داراں دیاں قبرانے اے میرے بھیر دی کبرے ہے میری ہمشیزہ دی کبرے اے میرے ماموں دی کبرے ہے میرے چاچوں دی کبرے کتے قبرستان اندر جا کر کے اے بھی نقشے جمایا کرو اور صاحبِ دل تڑبے آتے موٹی برو دینڈے نے فرمان دینے آفِ خلو شاماں پہ گئیاں آفِ خلو شاماں پہ گئیاں لوگ کی ٹور گیا یادان رہ گئیاں آج میرے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم پالتا دی یاد نے ترپا دیتا ہے آفِ خلو شاماں پہ گئیاں لوگ کی ٹور گیا یادان رہ گئیاں جو لکھیاں تک دیران رہ گئیاں پڑھو اللہ الہہ اللہ آو دونوں آج کو اٹھا کے ذرا پڑھو اللہ الہہ اللہ بولو اللہ الہہ اللہ کہ فرمان دینے اے چاکسانی اے سنو چھٹنا مائے اے چاکسانی اے سنو چھٹنا مائے جو پیچھے کا اوپٹنا مائے سیرتے پہ یہاں پتا لگنا آئے کوہو اللہ الہہ اے لیل اللہ پڑھو اللہ الہہ اے لیل اللہ جوڑے نے جوڑے نے کہیاں ماں پیانے مکھ موڑے نے کہیاں ہتھی پتر ٹورے نے کوہو اللہ الہہ اے لیل اللہ پہ فرمان دینے جاوہ قبر دین آباتین جاوہ قبر دین آباتین آباتین جی پر آباتین چھٹ دنیا دے غم شاتین کوہو اللہ اے لیل اللہ جایا کر کدے قبرستان اندر جا کر کی اے بھی نقشیں جمعیہ کرنا ایک ایسا فقط آنوال ہے مہمی منا من مٹی دے نیچے آ جانا ہے جگان دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم اجازتہ مل جاندیاں نے سونیاں تسی اپنی والتہ دی قبر دے جا سکتے ہو تے چکان دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم اب آنا می جاگان تے تشریف لیں جاندے نے اے ترام والتہ دی قبر دے کھڑے نے نار میرے نبی دے جانی سار نے نار میرے نبی دے وفادار نے والتہ دی قبر دے کھڑے نے میرے نبی دی اکھاندروں سوا جاندے نے میرے نبی زاروں کی دار ہوئی جا رہے نے میں تاں اپنی انداز اندر اے ترام کہا کرنا ماں میرا نبی کہہ رہا ہوئے گا ماں آمینہ آج کھڑی ہو کر کے تاں دیکھنا اللہ نے تیرے پتر نشانہ کنیاں عطا کرتی تھی یعنی اللہ نے تیرے پتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ستارہ کنیاں اچھا کرتی تائے اللہ نے کتنیاں شانہ دے دی تھی یعنی اللہ نے کتنیاں بلدنیاں عطا کرتی تھی میرے محبوب دیاں اکھان تر اونسو آگا میں میرے نبی دے اونسو کتنے قیمتیاں سنے اللہ اعلان کر کے فرما رہنے لَقَدْ جَمْعَكُمْ رَسُولَمْ مِنْ عَلْفُسِقَمْ پھر کہو سبحان اللہ جنہوں سمجھ آری سجھا ہاتھ اٹھا کے پھر کہو سبحان اللہ تھوڑی تھوڑی ہمت فرماؤ اگیا کی آجو ماشاء اللہ آجو آجو ماشاء اللہ اللہ تو نہ میرا مل بیٹھ نہ قبول فرمائے لَقَدْ جَمْعَكُمْ رَسُولَمْ مِنْ عَلْفُسِقَمْ عَزِي سُنْ عَلَيْهِمْ عَنِتْمْ حَرِي سُنْ عَلَيْكُمْ بِلْ مُؤْمِنِیمْ نَرَا اُفْرَحِيمِمْ اللہ اعلان کر کے فرما رہنے تحقیق میں رب نے تھوڑے بال ایسا نبی پیجھے آئے ایسا رسول پیجھے آئے جیڑا تھوڑے جو ہیں تھے تھوڑیاں جانا جو ہیں وہ نبی اتنا رہو فررحیم نبی ہے تھوڑی تکلیف نو اپنی تکلیف سمجھ دائے تھوڑی درد نو اپنی درد سمجھ دائے پرگانیوں کتاب کو سنت دیو تو وقت یا فرمایا جیدارہ اسلام اندر جڑی سب نہ لو پیلی جنگ ہوئی ہے جنہوں جنگ بدر دے نام تو جانے اجمد ہے میرے نبی دے یار تین سو تیرہ کنے تین سو تیرہ کرد کے بولو کنے تین سو تیرہ نے اسلامی دانے بدر اندر تشریف لے کر کے آئے نے جدان دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشانے میرے محبوب نے ہاتھ اٹھا لینے دعام کی تھی جارینے آسمان دیو بلندیو تو آوازم دیئے والا کا دنہ سارا کم اللہ محبوبی بدر اندر والا کا دنہ سارا کم اللہ محبوبی بدر اندر اوہ پتر والیوں پریشان نہ ہو وہ میں رب نے دوڑے مقدران جب پتہ لکھ دیتی ہے میں بربال جاہاں اور ارد میں مختصر دسنا جاناں جگاندے پیر صلی اللہ علیہ وسلم دے یار میدانے پتر اندر تشریف لے کر کے آئے نے میدانے پتر سجھ چکے آئے اللہ دی مدد بھی آگئیے اللہ دی نسرت بھی آگئیے نبی دے یارانے کامران دے ستر مار دیتے نے سترانوں گرفتار پر لے آئے انے جڑے ستر قیتی بنا لینے انہوں جگاندے پیر صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے پیش کر دیتا جمد ہے انہاں کہتی گاندے اندر حضرت ابو بکر ستیق رضی اللہ خطال انہو دے ویرشتے دار نے حضرت عمر رضی اللہ خطال انہو دے ویرشتے دار نے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ خطال انہو دے ویرشتے دار نے میرے محبوب دے چاچا عباس لیے نہ کہتی اندر مجود نے اللہ نے میرے نبی نو چار بیٹیاں عطا کی تھی او لوگو انہاں بیٹیاں نو زحمت نہ سمجھیا کرو انہاں بیٹیاں دے تل نہ دکھایا کرو میرے محبوب دی ایک بیٹی دانا سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب دے خامن ابول آسلین کے دین اندر مجود نے آقا فرمادے نے ابوبکر داس تیرا گرہ مشور ہے انہاں کے دین اندے متعلق ابوبکر ارزم کرتا ہے سونیاں جے میرے کل مشورہ لینہ چندے ہو جے میرے کل رائے لینہ چندے ہو سونیاں انہاں کے دین اندے کل ہن فیدیاں لے آ جائے انہاں نو رہا کر دیتا جائے آقا فرمادے نے عمر داس تیری کی رائے عمر تیرا کی مشورہ ہے انہاں نبی دا یار عمر پول دا سمین تے اللہ آسمان تے قرآن بنا دیتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورزن کرتے نے سونیاں جے میرے کل مشورہ لینہ چندے ہو جے میرے کل رائے لینہ چندے ہو محبوب جی حبوبکر دا رشتے دار حبوبکر دے حوالے کر دیتا جائے میرا رشتے دار میرے حوالے کر دیتا جائے عثمان دا رشتے دار عثمان دے حوالے کر دیتا جائے علی دا رشتے دار علی دے حوالے کر دیتا جائے جن جن صحاقہ دے رشتے دار نے صحاقہ دے حوالے کر دیتے جان صحاقہ اپنے حتھان دے نال اپنے رشتے ساراں دیں گردنا نو تند تو جدا کر کے رکھ دے نو میرے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نرم دے لسن میں قربان جاما میرے محبوب نے حضرت سیدیق رضی اللہ تعالی انہو دے مشورے نو قبول فرما لیا آقا فرما دینے سے حابیو مکہ والیاں نو اعلان فرما دیو لیاو فیدیاں اپنے گئی دین چھڑوا کر کے لیا جاؤ مکہ والے فیدیاں لیا کر کے آ رہنے کئی دین چھڑوا کر کے جاؤ رہنے آقا بیٹیاں والیو میں توڑے سامنے تھے دردے دل رکھنا چانا وا انہو بیٹیاں نو زحمت نہ سمجھے یا کرو انہو دینیاں دے چیریاں دے تمہا چے نہ مارے یا کرو انہو بیٹیاں نو جاہت آتاں تو محروم نہ کر دے یا کرو تو سا نہیں جاؤں دیو انہو بیٹیاں دا پیار تو سا نہیں جاؤں دیو انہو بیٹیاں دی محبت میرے محبوب دی پیاری سیدہ زینب رضی اللہ خطال انہا نو پتا چلے آ میرے بابا محمد صل اللہ علیہ وسلم کئی دینوں نو رہا کر رہنے فیدیا لیلنے سیدہ زینب نے کرتا سمان لیا اس سمان دے اندر ایک ہار بھی ہے تے میرے محبوب دی خدمت اندر پیج دیتا ہے نال ارزن کر دینے بابا میرے خامد بلعاصم ازاد کر دیتا جائے صحابہ ارزن کر دینے سونیاں توڑی پیاری سیدہ زینب بنت محمد صل اللہ علیہ وسلم نے کچھ سمان پیجے آئے نال ارزن کر رہیے میرے خامد بلعاصم ازاد کر دیتا جائے بابا سونیاں میں تیری ازمت قربان جاناں میرے محبوب دی سم نے سمان پیج کر دیتا جند ہے او مابیوں اے دردہ تکے آجیں میرے محبوب نے سمان دیکھے آر میرے نبی دی اکھان در اونسو آجان دینے میرے نبی زاروں کی دارو ہی جا رہنے اکھان در اونسو بہائی جا رہنے میں قربان جاناں ایس سمان دی اندر ایک ہار بھی ہے میرے نبی نے سمان دی اندروں ایس طرح ہاروں پکڑ لے آئے تے میرے آقا فرما دینے سے ہاپیوں اے ہار میری ختیجہ دہارے آج کھیڑے بیلے میں نو ختیجہ دی یاد آگئی ہے او ختیجہ جڑی دکھا اندر بھی میرا سہارا بنیاں کرتی خوشی اندر بھی میرا سہارا بنیاں کرتی گام اندر بھی میرا سہارا بنیاں کرتی میں قربان جاناں اممہ جی عائشہ سیدیکم رضی اللہ خطالہ ہاں بیان کر دی انہیں محبوب روئی جا رہنے روئی جا رہنے اکھان چماؤں سو بہائی جا رہنے نبی دے جانی سارا دیاں اکھان دروں سو آجان دینے نبی دے جانی ساروی لو پہی دینے آقا فرما دینے سہابیوں میری زینب دے کردے حالات بڑے مارے میرا دل نہیں کرتا میں سمان رکھ لماں سہابیوں میری زینب دے کردے حالات بڑے مارے آقا فرما دینے سہابیوں میرا دل کردے اپنی زینب دا سمان بھی واپس کردے مارے اب العاصل ویسے ازاد کردے مارے سہابا عرضہ کردے نے سونیاں اسی توٹی آواز دے لبے کین والے میرے محبوب نے سمان بھی واپس کردی تے اب العاصل ویسے ازاد کردی تائے یا سنو کام دے بھی میرے محبوب دیاں اکھان دروں سوا گئنے میرا نبی کتنا رہو فرحیم نبی باپس کردیاں میں توڑی عصمتا تو قربان جاماں اور سارا جہان قربان کردیاں حق آتا نہیں ہو سکتا کی تے اللہ اعلان کر کے فرما رہنے وَمَمَا عَرْسَلْنَا قَعِ اللَّا رَحْمَتَ الْلِلْ عَالَمِينَ سونیاں حسان تون و تمام جہان آواز سے رحمت بنا کر کے پیٹھے آئے میں قربان جاماں تے لکھوار جاماں پرواں نہیں ہوتے نہیں سمجھے اے خو میرے محبوب دی پیاری سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف اندر حدیث مجود سیدہ زینب دا بیٹا میرے نبی دا نواصا موتی کشم کشندر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہانِ نا اپنے غلام عصامہ من زیدوں بلایا عصامہ میرا پیغام لے جا اور میرے بابا نو جا کر کے کہتے محبوب جی تشریف لے کر کے آو زینب دا بیٹا تے توڑا نواصا بولو توڑا گالا سمجھ اندر بھی آ رہی ہے کے نہیں اور بولو دا سیئی انہی بھی سردی نہیں سمجھ اندر آ رہی ہے نا محبوب جی تشریف لے آو تے میرے محبوب نا اس وقت اسلام تے اہم قام مندر مسلوب سن آپ تے نال دا سسی آبا کنے تو گرج کے بولو سی آبان امنن والی اور کنے دا سسی آبا سن تے جگان دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اسامہ بن زید رضی اللہ خود آلان کو میرا پیغام لے جا میری زینب نوجہ کر کے قید زینب سبر کریں سبر والا دامن اپنے اردھو نہ جان دیں اسامہ بن زید رضی اللہ خود آلان کو تشریف لے کر کے آئے نے آپر کی ارزاں کر دینے پیاری زینب تیرے باپا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بیجی ہے سبر کر سبر والا دامن اپنے اردھو نہ جان دیں سیدہ زینب دینے خاندہ اردھو نہ جان دیں سیدہ زینب فرما دینے اسامہ بن زید میں سبر ہی تک کر رہی ہاں سبر والا دامن اپنے اردھو نہ جان دیں میری عارض دے میری طمن میں میرے باپا تشریف لے کر کے اردھو نہ جان دیں میں تک کہا کرنا انہاں بیٹیاں نو تکھو پہنچے انہاں بیٹیاں نو تکلیف ہم پہنچے انہاں بیٹیاں نو انہاں لادلیاں نو انہاں شہزادیاں نو انہاں پریان نو ماں پہ یاد آجایاں کرتے نے انہاں شہزادیاں نو کوئی تکھو پہنچے ماں پہ اندھے تروازے تے پہنچ کر کے اپنے تکھاں والی پند ہولی کر لی دی ہمیں سیدہ زینب رضی اللہ خطال انہاں فرما رہی ہانے میری عارض دے میری طمن میرے باپا تشریف لے کر کے آنے اسامہ واپس لوٹ جا میرے باپا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو جا کر کے کہتے محبوب جی تو نورابتی قسمیں ضرور تشریف لے کر کے آنے حضرت اسامہ بن زیر رضی اللہ خطال انہاں تشریف لے جاندے نے عطا کرتے نے سونیاں ٹوٹی زینب صبر کر رہی ہے صبر والا دامن اپنی توقع دینی جان دے گی پر سونیاں زینب دیاں خاندروں سونے بار بار فرما رہی ہے میرے باپا مجھا کر کے کہتے ہو سونیاں تنورابتی قسمیں ضرور تشریف لے کر کے آنے کہ میرے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم کلے نہیں آئے بلکہ دخص سے ہاپا نو نال لے کہ سیدہ زینب دے کر دی طرف آ رہے ہیں میرے محبوب اتر سیدہ زینب دے کر اندر داخل ہوئے نے اور بیٹیاں والیوں میں تک کہا کرنا بیٹیاں دیاں خاندروں سو آ جان ماں پے رام نلتنی بیٹھے آ کرتے اور ماں پے آن دیاں زندگیاں جو سکون ختم ہو جایا کرتے نے ماں پے آن دیاں زندگیاں جو سکون ختم ہو جایا کرتے نے میرے محبوب نے دیکھے آ آج میری زینب دیاں خاندروں سو نے آج میری پیاری شہزادی لڈلی سیدہ زینب رضی اللہ خطالہ انہا رو رہیانے میرے محبوب نے سیدہ زینب نو سینے نہ لگا لی ہے آقا فرما دینے بیاری زینب رونا تیرا رونا میں محمد برداست نہیں کر سکتا سیدہ زینب نو سینے نہ لگا لی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوازے دے زینب دے پیٹے نو اپنے ہتھان تے اٹھا لی ہے میرے نبی بی اکھان خربیاں سو آجاں دینے میرے نبی بی روئی جا رہے ہیں اکھان دروں صبح آئی جا رہے ہیں میں قطال جامر حضرت الساد رضی اللہ خدال انہو اگے بڑھ دینے میرے محبوب تے کندین وردے ہاتھ رکھے فرمان دینے سونے آنسی روندیاں یوں حسان والے تجھ روندیاں نچھے کو پروان والے سونے آنسی آپ روئی جا رہے ہو آہ پکھا چواں صبح آئی جا رہے ہو میرے محبوب علی سلام فرمان دینے سحابیوں اکھان دروں رحمتیں بولو اکھان دروں رحمتیں اوہ قدروں بھی لیا کرو میرے رابدیں سامنے کڑکیڑا بھی لیا کرونا وہ لوگ بڑے مقدرہ والے بڑیاں قسمتہ والے نے وہ یوں گناہ تک کر لیں دے نے پر رو رو کے رابنوں مناوی لیں دے نے وہ لوگ بڑے مقدرہ والے بڑیاں قسمتہ والے آقا فرما رہنے سے حاقیوں اکھاں دروں نہ رحمتے یار تیرا میرا دل پتھر بن گیا ہسی خود ظلم کر رہیاں اپنی آکھان دینال ظلم دیکھ رہیاں پر لوگو ساٹھین اکھان دروں سونے یوں گے میں اپنے محبوب دی اسمتو قربال جاما میرے محبوب رو رہنے تینال فرما رہنے صحابیوں اکھاں کا رونا رحمتے تے قرآن دا نقشے ایس طرح کھجرے آئے لَقَدْ جَمَعَكُمْ رَسُولَ مِّنْ آل فُسِزْگُمْ عَزِيزُنْ عَلَيْهِ مَمَا اَنِ تُمْ حَرِيزُنْ عَلَيْكُمْ بِلْ مُحْمِنِ نَرَا اُفْرَئِيزُنْ میں تا اپنی انداز اندر پھر ایس طرح کہا کرنا بلکہ میرا بابا سمسان تنبیہ دے موتی پر ہو گیا اپنی انداز اندر کہہ گیا نون نام محمد جدوں لئیے کہو سبحان اللہ نون نام محمد جدوں لئیے تے چالی نیکیاں ملن سرکار ویچوں نون نام محمد صل اللہ بھون باؤ صل اللہ علیہ وسلم نون نام محمد جدوں لئیے تے چالی نیکیاں ملن سرکار ویچوں اوٹ جبھی محبتی پان گوڑی اوٹ جبھی محبتی پان گوڑی تے جدان آمون چان پیار ویچوں جدہ مودیاں ساریاں ایک ہومن اور جدہ مودیاں ساریاں ایک ہومن سکوں پہ سکوں سا آوے حلق پیار ویچوں سمسام اے نام محمد صل اللہ علیہ وسلم سمسام اے نام محمد بڑائی پیاراں سمسام اے نام محمد صل اللہ علیہ وسلم ایک ہور تڑ دیا اپنی انداز اندر موتی پر ہو گیا نقشہ کھج گیا سو سوار اساں رازی نہیں یا جسی بول دے نہیں کھج گے بولا برا سبحان اللہ برا دونواتھ اٹھا کے سینے دا زور لگا کے مصطفادی عظمت دی خاطر پھر کہو سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ سو سوار اساں رازی تے کریے شکر ربانہ ساٹی ونڈ محمد صل اللہ ہوگا درود کڑوں درود کڑوں بھنکے جا کے مرجوں مدینے موت آ جائے سو سوار اساں رازی تے کریے شکر ربانہ ساٹی ونڈ محمد آئے ساٹی ونڈ محمد آئے سرور تو ہی جہانہ لوگ کرانوں لے کر جاں اٹھ بکریان تے گائیں اساں کرانوں لے کر جائے خودے کو سردہ آ سائیں تے لوگان دی دولت مکدی مکدی آخر نوں مک جاوے ساٹی دولت پاک محمد جو اللہ نال ملاوے اتنا رعوف الرحیم عزیزن علیہم حریزن علیکم بل مؤمنی نارا افری ہمارا افری نارا تکبیر نارا تکبیر چان مصطفیر چان مصطفیر مقام مصطفیر تسی بھی سارے اور زندہ زندہ تا بولو تسی بھی سارے زندہ تا نقات جامعہ کم رسولم مینہ انفشکم حزی سن علیہم انیتم حریف سن علیکم بل مومنی نرہ فرہی اللہ درمان دے نے تحقیق میں رابنے توڑے والے ایسا رسول پہ جے ہے ایسا نبی پہ جے ہے جیڑا توڑے جویں توڑیاں جاناں جویں وہ نبیت نہ رہو فرحیم نبی ہے میں کوتبال جاواں کونوں درد پہنچے کونوں درد سمجھ دے لوگاں نے تران تراندے لیڈر بنائے نے اے ساٹھا لیڈر ہے اے ساٹھا لیڈر ہے ہسی فلام والٹی نلتہ لگ رکھن والے ساٹھی فلام والٹی ہے وہاں سونیاں میں تیری عظمت و قربان جاناں تے سارا جہان قربان کر دیاں اللہ اعلان کر کے فرما رہاں نے اور دنیا جہان دیوں لوگوں کہتے تو کھیٹنا رہا جایا جے میں توڑے والا ایسا رسول کے ایسا نبی پیچے ہے جیڑا توڑے جویں تے توڑیاں جانا جویں وہ ایسا روح فرحیم نبی ہے توڑی تکلید نوں اپنی تکلید سمجھ دے اہو سبحان اللہ توڑی درد نوں اپنی درد سمجھ دائے میرے نبی دیوں سو کتنے قیمتیاں سونے حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالی انہو بیمار ہو گئے میرے محبوب نوں خبران پچھا دیتیاں جنگیوں نے سونیاں حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالی انہو بڑے بیمار نے موتی کشن کشنگر نے میں آج حدیث بڑھ رہیاں ساں اسلامی پائی جارے دونوان بنا رہیاں ساں تیاری کر رہیاں ساں میرے سامنے کا بڑی بیاری حدیث آئی کل جمعی اندر بیان کرنی ہے توڑے سامنے اڈوان سے بیان کر دیاں حضرت سبحان رضی اللہ تعالی انہو بیان کر دینے جتاند پیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیمار ہو جائے انتی بیمار پرسی بھی کریا کرو اگر چاندیو رب راضی ہو جائے اگر چاندیو اللہ ساڑا کر جنج بنا دے اگر چاندیو رحمان راضی ہو جائے پھر اپنے بیر مسلمان بیمار دی بیمار پرسی کریا کرو آقا کرما دینے اگر کوئی انسان مسلمان اپنے بیر مسلمان بی بیمار پرسی کر نواز دے صبح تشریف علی جاندہ اللہ ستر ہزار فرشتیاں ہاں جی ٹپٹی لگا دے دینے صبح تو لگ کے شام تک اگر شام ہوں گی ہے بیمار پرسی کر نواز دے شام تو لگ کے صبح تک ستر ہزار فرشتے رحمت مغفرت دیا دعا کر دے رہی دے بیر مسلمان بیمار پرسی کر نواز دے دی جاندیے اندرو آواز آن دیے کون آقا فرما دینے آنا نحمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی درود نہیں پڑتی ہو جیڑا درود نہیں پڑتا ہو بندہ لانتی ہے اللہ تو نو میں نو رحمتی بنائے جو نام نبی دہا سن کر نئی درود پڑتا ہوں گے ملک نورانی آکو گناوں گے خوی پتوا فرما دے راب نا بخشے جنت تینو راب نا بخشے جنت تینو دے نا تو رحمت پاہ میں جنت ہوئی بخیلہ حرام تیرے تے کیوں کر جنت نجام میں جو نام نبی دہا سن کر نو من درود پڑتا ہوں گے آج نے تسریف لے کر کے آئے ہو جو نام نبی دہا سن کر ممن درود پڑتا ہوں گے ملک نورانی آکو گناوں گے خوی دوا فرما ملک نورانی آکو گناوں گے آج درود پڑتا ہوں گے راب نا بخشے جنت تینو آقا اندر تسریف لے جانبے میں ایدر دیکھے آجے حضرت ساتھ بینوں بادہ رضی اللہ خدالان ہو چار پائی تے لیٹے نے چار پائی دل چار پائی ہو گئے نے بیماری نے کھا لے آئے حضرت ساتھ بینوں بادہ بے خوشی دے آلم اندر نے آقا تشریف لے کر کے آئے آقا پچھتے نے کروا لیو دس ساتھ بینوں بادہ تبیت کیس طرح ہم دیئے کارباتے نہیں بولتے میرے نبی دیا کھان دراؤں سوا جان دینے میرے نبی رونا شروع کرتے دینے صحابہ نے دیکھیا امام علم بی آدیا کھان دراؤں سونے صحابہ دیا کھان دراؤں سوا جان دینے میرے نبی نے چھیک مسئلہ سمجھا دیتا ہے اور لاہوریاں لاہوریاں مسئلہ سمجھ کے لے جائیں میں گھر پال جاناں میری آنکہ روئی جا رہے ہیں صحابہ روئی جا رہے ہیں تھوڑی تیر بعد آوازوں دیئے سونے ساتھ باتا موتی کشم کشم درے بے ہوشی دیال مندرے آقا کرمان دینے صحابیوں کہیں سوڑی بے ہوشی دیال مندر مندر اسوڑی تگہی کو گھنم لوڈر کی جتو تینے کی site میں گھر پانچھا کرنا تیرے کوئی دیا تو چلے جانے اکھان درم صوبہ ہاں بہا کے ربنوں منایا کرنا کیڑے بیلے میں نو یاد آئے مولانا یوسف صغرہ جوال والے رحمت اللہ لے گرفیسر عبید الرحمان موسن حفیظہ اللہ تعالی دے والدے مدرم آقا یوسف رحمت اللہ لے دی جوان بیٹی فوت ہو گئیے پچھلی راہ تک گھتے تھی اٹھ بینے ایس طرح ہاتھ اٹھا لینے روئی جان دینے تنال فرمان دینے اللہ او تو تک میں دعا ختم نہیں کرانگا جب تک میں نو یقین نہ ہو جائے تو میری بیٹی نو مواف کر دیتا ہے اللہ تو میری بیٹی نو مواف کر دیتا ہے اکھاندھا رونا جائے سے باوائی لا کرنا جائے سے نہیں دا اکھاندھا رونا جائے سے پھٹنا جائے سے نہیں دا اکھاندھا رونا جائے سے میری آقا کر مان دینے سے ہاپیوں اکھاندھا راؤں سوا جانے توڑے میرے پاس دی گل نہیں دی او توڑے میری آکھاندھا راؤں سوا جانے توڑے میرے پاس دی گل نہیں کئی ایسے لوگ نے رونا چاندے نے پر اکھاندروں سو نہیں آمدے کئی رابدیں انہیں پیارے نے انہیں دے سامنے مصطفیٰ دا تذکرہ کیتا جائے میرے نبی تے جانی ساراں دا تذکرہ کیتا جائے رابدی تو ہی دا تذکرہ کیتا جائے اکھانڈل پیدیاں نے اکھاندروں سوا جاندے نے لوگ بڑے میں قطرہ والے لوگ بڑیاں قسمتہ والے نے لو دو حدیثوں سنا ماں تے غالم و قامہ مصطف شریف اندر حدیث مجود ہے میرے نبی تا پیارا ابراہیم رضی اللہ خدال انہو جاندے یا بیٹیاں بھی وفاتے سبر کرنا بڑا مشکل ہویا کرتے ہیں اے مابیاں تے ایک گوجھ دیکھ بیند ہے ایس طرح کس طرح پہاڑ گر جاند آئے کئی دینے مابیاں دا اللہ کو ٹھٹھ جاند ہے جو دو بیٹا فوت ہو جائے میرے محبوب دا مٹھارا مہینیاں دا ابراہیم آخری سامہ لے رہے ہیں موفی کشم کشم درے میرے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم خبران پوچھایا جاندیاں نے محبوب تشریف لے کر کے آئے نے ابراہیم جے ستائی دا تو دا پیری آئے میرے محبوب و ستائی دے دروازے تے تشریف لے جاندے نے میرے نبی نے اپنے بیٹے ابراہیم رضی اللہ فتح انہوں نے ایس طرح اپنے ہتھانتے وٹھا لی ہے میرے نبی روئی جا رہے نے روئی جا رہے نے اکھانچ موسو کہا ہی جا رہے نے نبی دیکھ یا رکے بڑھ دے ارزان کر دے سونیاں کیوں رو رہے ہو سونیاں اکھانچ موسو کیوں بہا رہے ہو تُسھی روندیاں موسو چپ کروانوالے تُسھی روندیاں موسینے نلانوالے سونیاں آکھ روئی جا رہے ہو آقا کرمہ دے نے بیٹا ابراہیم تیری جتائی تیرے پاپا کھلو بھرتاست نہیں دی بیٹا ابراہیم میں اپنی زبان جو ایسی کوئی گل نہیں کرانگا جن الفاظ نال کی تے میں محمد ہے میرا رب نراضی نہ ہو جائے جس نقام تے بھی میرے نبی دیاں کھاندرہ سوا گئے میں یار میرا نبی کتنا رعوف الرحیم نبی ہے جس عالم تیہ والے پتھر مارن میرے نبی نلو لخان کر دیتا جائے جسم سے خون نکلائے میرے نبی دے پیراندیاں تلیاں خون دے نلتر ہو جان میرا نبی پھر بھی ہاتھ اٹھا اٹھا کیوں نواز سے دماغہ کرے میرا نبی بڑا رعوف الرحیم نبی ہے میرا نبی اوئے اپنی آنوں اسی نن لائے بیگانی آنوں اسی نن لائے میرے نبی ساری ساری رات اس امتی خاطر دماغہ کردے سن اکھاندرہ سوبہاندے سن نہیں سمجھئو آپ میرے نبی دیکھ بڑی بیاری لاڈلی شہزا کی بیٹی ہے اِنہ دانا ماجی امو قلصوم رضی اللہ خداعلا انہا آخری حدیث سنامہ غالم قامہ ماجی امو قلصوم رضی اللہ خداعلا انہا پانچہ ہجری اندر فوت ہوئیاں میرے محبوب انہوں خبر دے دیتی جنگی ہے آقا تشریف لے کر کے آئے نے آقا پر ماندے نے میری بیٹی نوں نہلا دیتا جائے کفن فہنا دیتا جائے سیاپا چار پئی اٹھا لیں دے نے قبرستان میں لے کر کے آ رہے نے جنازہ ادا کرتی تا جنگ ہے سیدہ امو قلصوم رضی اللہ خداعلا اِس طرح سے آقا لاد اندر وطارن لگے نے میرے نبی قبر دے کنارے سے پیٹھ کے روئی جا رہنے آج میرے نبی قبر نوں دیکھ کر کے اب کھا جاؤں صبح آئی جا رہنے کم لیا چلے آ او میں قبرستان اندر جانے آ کئیانو اپنے ہتھان دنے دفن آنے آ یار کئیان دا کفن لے کر کے آنے آ کئیان دی قبر سے مٹی پا دینے آ پا تیرا میرا دل نرم نہیں ہوندہ تیریا میریا کاندروں سنی ہوندے یار تیرا میرا تل پتھر بن گئے آئے آج اسی نہیں دیکھیا آٹے دی بجان تو میرے ملت نو جوان میری ملت بزرگ ماما پینا کاندروں صبح آ رہیانے یار داسنا تیرے ملک اندر تا گندم مجود ہے تیرا ایک ملک غیر ملک اندر گندم پیجے دائے یار کی محاملہ بن گئے تیرے تے میرے تے رب رحمان رازتانی ہو گیا ماں جی امم قلسوم میرے تکبیر ماشاءاللہ استاد محترم تشریف لے آئے انہیں بات مکان لگتا توجہ فرما کرا میں قربان جانا او یار میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امم قلسوم رضی اللہ خدا الانہا کی قبر دے بیٹھے نے روئی جا رہے نے اکھانچ مانسوب ہائی جا رہے نے قبر نہ بلا دیا جے اس ہاں تیری کوٹھلینوں نہ بلا دیا جے کملیات ایک انقریب کا دانوال ہے تیرنوں کے مینوں موت نے اپنے شتنجی اندر لے لینے ایک ایسا بغدانوال ہے اے تیرے یاراں بیلیاں تیرا میرا ساتھ چھڑ دینا ہے دو ہزار تیرے نے نے اشارت کل مقامہ پوری تقریب دلو بے لوا اوہ جو فرماو اوہ زندگی تی گنڈ ستا بچی نہیں رہنی اوہ زندگی تی گنڈ ستا بچی نہیں رہنی ایک انڈ ایک دن کھل دیاں کھل دیاں کھل جمانی اوہ طور جانا تیرے کرتے پیارے نے اوہ طور جانا تیرے کرتے پیارے نے جننے لاد لڑائے سارے نے اوہ طور جانا تیرے کرتے پیارے نے جن نے لاد لڑائے سارے نے اولاد دیٹائیاں مار رووے اولاد دیٹائیاں مار رووے بی بی رول دی رول دی رول جمانی اور سندگی تھی گانڈ سدا بچی نہیں رہنی ایک گانڈ ایک دن کھل دیاں کھل دیاں کھل جمانی تیرے یار تیری میفل سجا مننگے میں آیاں مولان پوہ رہ رائی راباتی شاہ بار بار فرما رہ سن میری ابو واسد دعا کریا تھے میری ابو واسد دعا کریا تھے جھڑے دور جان کی چھڑ جان وہ نہ دی یاد بڑی ستایا کرتی ہے جیسا ہے پہ دل تڑ پی آتے موٹی پہ روتی تینے وہ تیرے یار تیری میفل سجا مننگے وہ تیرے کار والے تیری میفل سجا مننگے تیرے اپنے تیری میفل سجا مننگے تیری یار آچھ آنسو بہا مننگے تیری یار تلان تینان بھلنیا نہیں مولان اپوہ رہ رہی راباتی شاہ انہ دے دوست میرے دوست حافظ عرفان مجھا ہے صاحب کھڑیاں دی ایم بولستے ڈرائیور سمنا اسی کا دیکھ کٹھے بیٹھئے وہ نہ دا تذکرہ ہو جائے اکھان در اونسو آ جان دینے اور یار یار آنسو یاد کر کے رویا کرتے نے کار والے اکھان در اونسو بہایا کرتے نے جیسے فرمان دے پتہ ہی گئی نے اور تیرے یار تیری میفل سجا مننگے تیری یار آچھ آنسو بہا مننگے تیری یار کلان کا ینا نو کھلنیا نہیں شکل پھل دیاں کھل دیاں کھل جمانی اور زندگی دی گنڈ صدا مجی نہیں رہنی ایک گنڈ ایک دین کھل دیاں کھل دیاں کھل جمانی او پائی کر لے کچھ کمائی تن او پائی کر لے کچھ کمائی تن کادی گفل دی چادر پائی تن عملان باجنی ہونی نیڈات تیری او چلیا چلیا عملان باجنی ہونی نیڈات تیری نیکی پتی تل دی تل دی تل جمانی اور زندگی دی گنڈ صدا مجی نہیں رہنی ایک گنڈ ایک دین کھل دیاں کھل دیاں کھل جمانی لقد جاکم رسولم من انفسکم عزیزن علیہم انتم حریصن علیکم بل مؤمنی نارا فرائی فقیران آئے صدا کر چلے اللہ تعالی ساڑھ استاذ محترم پروفیسر عبد الماجر صلفی صاحب حافظ اللہ تعالی انہا دا سایہ تدیر صادق اسلامت فرمائے اللہ تعالی انہا دی بالد محترم دی آخرت مطر بنائے اور سانوی اور انہا نمائی صدقہ جاریہ بنائے بھائی ابو حیرہ علیہ بادی صاحب دی فرمائے سے خطیب ایشیہ کاری عبد الحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ جانداد چل قرآن کیوں دو آیتاں انشاءاللہ سنا کے اجازت چاہاں گا نون والقلم ومار یا سرور نون والقلم ومار یا سرور موسیقی 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 موسیقی